زیادہ تر انہیں لوگوں کا ہی کہنا ہے کہ اب ایک فرقہ بننے لگے گھامدی فرقہ اور اسلام میں ویسی بہت سارے فرقے تھے ایک اور نیا سکول آف تھوٹ آ گیا تو آپ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ فرقہ تو میں اس کو بالکل نہیں کہتا نہ فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں اگر کوئی شخص اس کو فرقہ بناتا ہے تو دین کی ہدایت اس کے بالکل برخلاف ہے جو لوگ غامدی صاحب کی آراء کو اپنا کے علماء کی تحقیر کرتے ہیں تظلیل کرتے ہیں تبسکر اڑاتے ہیں اور ان کی ہی بنیاد کو صرف درست بنیاد سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک ہی گمراہی کی سیڑھی ہے اس کو ہم کبھی انکرج نہیں کرتے کبھی پروموٹ نہیں کرتے کبھی آپ نے غامدی صاحب کے جبان سے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارا ایک فرقہ ہے ہمارا ایک جتہ ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون لوگ ہیں جو ان سے وابستہ ہیں کون لوگ ہیں جو ان کے دارے چلا رہے ہیں کون لوگ ہیں جو ان کی کون سی بات سن کے کہاں کیسے بیان کر رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا قیادت کی سطح پر اصول کی سطح پر نہ اس کی ترویج دی ہم ہر مسلک کے علم کی عزت کرتے ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں ہر جگہ جا کے نماز پڑھتے ہیں نہ ہم نے کوئی الگ سے عقائد کی فرستے بنائی ہیں نہ ہم نے یہ بنائے کہ ہمارا دائرہ یہ آپ اس میں آئیں گے تب آپ غامدی کلائیں گے باہر جائیں گے تو غامدی نہیں کلائیں گے ہم طالبیل مزاج لوگ ہیں طالبیل مزاج لوگوں کی آرہ اصولوں پر بنتی ہیں تو ہمارا ایک اصولی نظام فکر ہے آپ زیادہ سیادہ کہہ سکتے ہیں تو امت کے اندر مختلف رجانات ہیں سلفی روایت ہیں صوفی روایت ہیں فقی روایت ہیں کلامی روایت ہیں تو یہ فراہی روایت ہے اور اب یہ غامدی روایت بھی پڑھ جائے گی ہم اس کو فراہی روایت کہتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوستان شبلی کہتے ہیں اس روایت کا آغاز بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جو فکر ہے اسلام کی جو علماء نے بیان کی اسلام نہیں اسلامی فکر اس کو ریویو کا کام کرو تو شبلی نومانی ہے علامہ اقبال ہے سید سلمان نبی ہے مولانا سید رب العالی صاحب محدودی ہیں مولانا حمید الدین فراہی ہیں مولانا اسلامی ہیں غامبی صاحب ہیں یہ سب کے سب علامہ اقبال کو لگ رہا ہے آپ نے پکڑ کے ہائیجیک کر اس میں ڈال دیا تو تصفوف کے آدمی ہیں علامہ اقبال تصفوف کو بھی لے کر چلتے ہیں لیکن علامہ اقبال نے اور ہے اس کی طبیعت میں تشیعیو بھی ذرا سی ان کی طبیعت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دین کے اس ماملے میں انہوں نے جو توجہ دلائی امت کو وہ ریکنسٹرکشن آف بتایا ہے کہ غور کرو اپنے مذہبی افکار پر اور یہ جو عدم مطابقت تمہیں نظر آ رہی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں